سبائی اسیمبلی نے لوکل باڈیز بل پر اپنے تحفظات کا برملہ اظہار کیا کہ آپ کو جلدی کس بات کی ہے اگر جلدی ہوتی تو یہ پھر فل فور لوکل باڈیز کے الیکشن کرا تے جو کہ ان کا کہنا تھا ابھی الیکشن الیکشن کوئی نہیں کروا رہے یعنی اس بل کے قابل عمل ہونے کے بعد ایک سال بعد کہیں الیکشن کا یہ سوچیں گے کہانی صرف اتنی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لوکل باڈیز میں نو مہینے انہوں نے ہر ڈسٹرک کے فنڈ منجمج رکھے جن کو عوام نے منتقب کیا آج ایڈنیویسٹر بٹھا کر اپنی من مرضی سے من مانی سے ان فنڈز کی بندر باندھ کرنی ہے تو یہ آج انہوں نے مینڈیٹ کا قتل کیا ہے میں کیا کہوں سو دن کی بات آپ کے سامنے اب تو نو مہینے ہو گئے نو مہینے میں اپنا جو ہے نا وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے ان لوگوں نے جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور سلپ آف ٹنگ پہلے وہ یوٹن کہتے تھے اب سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے ایران میں جو کچھ کہا وہ سلپ آف ٹنگ تھا یعنی اپنی ہی سرزمین کو کہا کہ وہ دہشت گردی کے لئے سبال ہوتی ہے عمران نیازی کو شرم نہیں آتی چین جاتے ہیں ایک عرب درخت لگانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں پر نکلتا ہے کہ اس میں سے اپنا جو ہے وہ درخت لگے ہی نہیں اور چین جا کر موصوف کہتے ہیں میں نے پانچ عرب درخت لگا دیئے وہ سلپ آف ٹنگ تھا کہتے تھے کہ جو یوٹن نہیں لیتا وہ لیڈر نہیں ہوتا ایسے لوگوں سے پاکستانی قوم خیر کی توقع کرتی ہے آج مجھے کہتے ہیں کہ نیب میرے پیچھے ہے نواز شریف کے پیچھے ہے شہباز شریف کے پیچھے ہے شاہد خاکان عباسی کے پیچھے ہے خاجہ سعید رفیق کے پیچھے ہے خاجہ عاصف کے پیچھے ہے بھئی مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ خیبر پختون خواہ کی اپنی حکومت نے کہا ہے کہ میٹرو بس پشاور جو ہے اس میں سات عرب کا خبن ہے کوئی پوچھنے والا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آزم سواتی جس کو سپریم کورٹ کے کہنے پر اس سے استیفہ لیا گیا جس نے زمینوں پہ قبضہ کیا اعتراف کیا اس کو نیازی صاحب نے آج دوبارہ اپنی کبینہ کی زینت بنایا ہے یہ نیا پاکستان اسے کہتے ہیں جانگیر ترید جس کو سپریم کورٹ نے کہا یہ جھوٹا ہے نیازی صاحب اس کو بڑے شوق سے اپنی کبینہ میں بھاشن دینے کے لئے بلاتے ہیں کہ یہ ایگری کلچر کا ایکسپارٹ ہے یہ کھیل تماشا نیازی صاحب لوگوں نے بہت دیکھ لیا آپ کو میں یوٹن خان تب مانوں گا جب آپ اپنے ہیلیکوپٹر کے سیر سپاٹے کا حساب پاکستانی قوم کو دیں گے آپ ایمنسٹی لے کر آ رہے ہیں جس کو آپ سب سے بڑی لانت کہا کرتے تھے آپ اپنی علیمہ باجی کی آفشور کمپنیز کے اربوں روپے کا حساب بھی لے کے آئیں تو یہ پاکستانی قوم مانے گی کے اعتصاب ہو رہا ہے اور میں برمالہ کہتا ہوں کل بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں کہ میں نے مشرف کا دس سالہ دور میں اپنے خاندان کا اعتصاب بھگتا ہے ہم اعتصاب سے نہیں ڈرتے اعتصاب کے حق میں ہیں لیکن پھر اعتصاب سب کا ہونا چاہیے امران نیازی کا بھی ہونا چاہیے یہاں پر شہباز شریف کو آپ بلاتے ہیں ساب پانی میں دھر لیتے ہیں آشیانہ میں وہاں پر اربوں کا غبن کیا پرویز خٹک نے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بابا روان نندیپور میں چار کروڑ کا ڈاکہ مارا کوٹ میں ثابت ہو گیا اسے امران نیازی ملاقاتیں کرتا ہے یہ ساری رام کہانی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اگلی بات جو لمحہ فکری ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ آج آم سبزی پھلوں دالوں دودھ کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور ابھی آئی ایم ایف سے موہدہ ہونا باقی ہے رمضان کی آمد آمد ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ چیزیں سستی کریں ایک ریڈی والا ایک مزدور ایک فیکٹری میں کام کرنے والا کلرک وہ آج اپنی تنخواہ سے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو دوائیوں میں جو چار سو فیصد ہوشربہ اضافہ کیا ہے کوئی اپنی بیماری بھی اس کو بھی اس کے علاج کے لیے دوائیاں نہیں خرید سکتا آپ نے آج پاکستانی قوم کی کمر توڑ دی ہے امران نیازی اور لوگ آج یاد نہیں کرتے لوگ آج کنٹینر پر چڑھ کر نیازی کے ان وعدوں پر ماتم کرتے ہیں کہ اس نے پاکستانی قوم کو جو سبت باق دکھائے تھے اور میں کوئی سیاسی اناد میں نہیں کہتا میں پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ جھوٹا خان ہے اس کا کام ہے دن رات جھوٹ بولنا اور جھوٹ سے امران نیازی ان بائیس کروڑ لوگ کا پیٹ نہیں بھرتا تم نے ناجائز تجاوزات کے نام پر یتیم بچوں کے سر سے چھت چھین لی تم نے عام غریب تاجروں کی ناجائز تجاوزات کے نام پر دکانیں گرا دی ان کا روزگار برباد کر دیا آج بھی بنی گالا کے ناجائز تجاوزات اس غریب آدمی کی غربت کا مو چناتے ہیں یہ ہے نیا پاکستان آج اٹھاؤ اخبار دیکھو اداریے یہ پاکستانی ہیں جو اداریے لکھتے ہیں روز مرشد کی بیڑا غرق ہونے کا رونا پیٹتے ہیں عالمی ادارے ورلڈ بیک آئی ایم ایف ایشن ڈیولپنٹ بینک وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی گروتھ ریٹ اگلے آنے والے دو سالوں میں سب سے نچری صدا پر ہوگی اور اس کی وجہ سے ہمارا ریجن بھی افیکٹ ہوگا کسی کو پروان نہیں ہے اور میں آج بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ امران نیازی تو چھکے چھوکے کھیلتا ہے لیکن یہ کھلاری نہیں ہے کھلن رہا ہے میں کہتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ جو آنے والا مہنگائی کا طوفان ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے غریب عوام کو اسے محفوظ رکھے مجھے خوف آتا ہے جو مہنگائی کا سنامی آنے والا ہے جس میں یہ خان پاکستانی قوم کو ڈمونے والا ہے میں یہ پرمائی گا کہ ایک احفجاج ایوان کے اندر اور باہر نظر نہیں آیا ترامین بروقت جمع نہیں کروائے گئے ایک کھل ڈیل ڈیل کا جکر تو نہیں ہے میں یہاں پر اس وقت 36 اصلاح میں بڑی نمائندگی مسلمی قمون کے پاس ہے میئرز میوسپل کارپیشن کے چیل چلے گئے ہیں عدالتوں میں کیا پی ایم ایل این ان کے ساتھ عدالتوں میں جائے گی اور آج اپلشن لیڈر نے پنجاب اسیبلی میں تقریر کیوں نہیں کی میں آپ کو پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج مجھے نیب نے پیشی کے لئے بلائے ہوا تھا خائش صاحب اور میں نے کہا کہ میں نے آج بلدیاتی نظام کے اوپر بلڈوز کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ میری صوبائی ذمہ داری ہے بطا اور اپلشن لیڈر میں یہاں پہ آؤں گا اگر آپ ایوان میں ہوتے انہوں نے قانون کی دھجیاں بکھیری جو بل پاس کرانے کا طور طریقہ ہوتا ہے انہوں نے اپنا شبخون مارا ہمیں بروقت اطلاع نہیں دی جب دفاتر بند ہو گئے پھر ہمیں بل کی کاپی بیٹھے ہوئے اوپوزیشن کے اور تریری بنچز کے ہر رکن کو موصول ہونی چاہیے اس کے بعد قانونی کاروائی آگے بڑھتی ہے سپیکر کو بتایا گیا آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کس طرح